زبان پر گالی گلو جانے کی بہت سے نقصانات ہیں ایک نقصان نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن انسان بہت سے نیکیاں لے کر کے آئے گا بہت سے بھلائیاں لے کر کے آئے گا لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا حساب و کتاب شروع ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے نام عامال میں یہ ہوگا کہ قد شتمہادا وقد ضربہادا وآخذ مالہادا وصفقدمہادا کسی کو گالی دیا ہوگا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کا خون کیا ہوگا کسی کا مال چھینا ہوگا مختلف قسم کے ظلم لے کر کے خیامت کے دنوں پہنچے گا حساب و کتاب میں نیکیاں اور برائیاں آپس میں ایکسچینج ہوں گی جو اس کے مظلوم ہوں گے اس کے نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دے جائیں گی جب اس کے نیکیاں ختم ہو جائے حساب کتاب باقی رہ جائے تو ان کے برائیاں لا کر کے اس کے سر پہ ڈال دے جائیں گی اب اس کے حالت دیکھیں جب پہنچا تھا تو نیکیاں بہت سی تھی جب حساب و کتاب ختم ہوا تو نیکیاں پوری ختم ہو گئیں برباد ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ یہی حقیقت میں مفلس ہے یہی حقیقت میں مفلس ہے سب سے بڑا فقیر سب سے بڑا بھکاری سب سے بڑا مفلس یہی ہے کہ نیکیاں بہت سی لے کے آئے لیکن باٹ کے نیکیاں ختم کر دے دوسروں کے بھرائیاں اپنے سر پہ ڈال لے یہ کیوں ہوا کیونکہ جو اس نے گناہ کیے جو اس نے غلطیاں کی ان غلطیوں میں ایک غلطی گالی گلوز کی تھی بیجا کسی کو گالی دینا شوقیا کسی کو گالی دینا غصے میں کسی کو گالی دینا عادتاً کسی کو گالی دینا گالی گلوز کو اپنی تکیہ کلام بنا لینا اپنی زندگی کا روٹین بنا لینا یاد رکھے قیامت کے دن کی مفلسی کا سبب ہے قیامت کے دن کی اپنی نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں ورنہ یہی زبان ہے جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کی جو بہت بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ زبان ہے جو لے گیا کر کے لوگوں کو ان کے موکے بل آن دھاؤن ڈیل دیتی ہے موسیقی موسیقی